بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے پروگرام لذت میں میں سمینہ جلیل آپ کے سامنے اور آپ تمام لوگوں کو خوش آمدیت کہیں گے اپنے پروگرام میں اور سب کے لیے بہت سارا دھیر سارا پیار میری ٹیم کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھیں خوش رکھیں اور آپ اسی طرح سے بہت اچھی چی خوشیاں جو ہیں وہ مناتے رہیں اپنے تہواروں کو مناتے رہیں جی جناب آپ کو پتا ہے کہ ایک بلکل نزدیکی جو ہمارا ایک تہوار ہے یعنی کہ بکرعی جیسے کہا جاتا ہے یا عید الازحہ کہا جاتا ہے وہ بلکل نزدیک ہے اور تمام لوگ اس کی تیاری میں اس طرح سے مصروف ہوتے ہیں کہ خواتین گھروں میں مسالے ہیں کچھا پاپیتا ہے ادرک لیسنگا پیسٹ ہے ہری میچیں ٹیمارٹر یہ تمام چیزیں جمع کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ مسالے بھی تیار کے جاتے ہیں گرب مسالے وغیرہ اور گھر کے مرد حضرات جو ہیں وہ جناب آپ کو پتا ہے بکرہ منڈی کے چکا لگا رہے ہوتے ہیں وہ حاصل آتے ہیں اور ساتھی بچے بھی مصروف رہتے ہیں بھئی اس میں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ محلے میں کس کی گائے آئی اور کس کا جو بکرہ ہے وہ ہمارے بکرے یا گائے سے جو ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ وقت جو ہے ہمیشہ انسان کو یاد رہتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ وقت گزارا تھا بلکل بچوں کو انجوائر کرنے دیا کیجئے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا خیال یہ رکھیں کہ انہوں نے گلاوس پہنے ہوئے ہیں انہوں نے ماسک لگائے وہ ہو اور سینٹرائزر لگائے اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا خوش ہو کے واپس آئے تو ان کو ضرور شاور دلائیں اور اس کے ساتھ ہی سینٹرائزر کا استعمال کریں اور گرم دودھ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ بچوں کی صحیح بہت اچھی رہ گی اور وہ خوش بھی رہیں گے کیونکہ کبھی بھی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہوتی ان سے بچوں کو برکل منع نہ کریں ان کو کرنے دیا کریں لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک بات کہوں گی کہ عیداللہ ذکات کے جیتے دن ہیں یہ بہت ہی عبادت کے ہیں آپ اس میں خوب عبادت بھی کیجئے روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ بھی رکھیے گا اور اپنے لئے بہت سائی دعائیں مانگی گا تکبیر تشریق جو ہے اس کو آپ ضرور پڑھتے رہی گا فرض نمازوں کے بعد تو انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورے کرے گا انشاءاللہ آج پرگرام میں کیا بننا ہے آج پرگرام میں بسے ہمارے بہت سعودی سی چیزیں بننا ہے ایک تو ہم بنائیں گے سزلنگ بیف سٹیکس بنائیں گے یہ کس طرح سے بنیں گی اچھا برگر سٹیکس ہیں برگر سٹیکس کیا ہے کہ یہ ہم بنائیں گے کیمے کے ساتھ اور کیمہ ہم نے اس میں یہاں گائکہ لیا ہے آپ چاہے تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے تو چکن کا بھی لے سکتے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کیلسے آپ برگر پیٹی بنا دیں بھیکل اسی طرح سے بنائیں گے اوپر پھر اس کا ایک سوس بنائیں گے کچھ ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کو ہم سرپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے بہت اچھی اور مزدار سی ریسیپی بنائیں گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انڈرکٹ کا میٹ آپ کو نہیں ملا لیکن بکری داری ہے تو مل جائے گا آپ کو بنا سکتے لیکن یہ بھی بنائے گا آسان ہے بہت لیکن ٹیسٹ میں آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کے علاوہ بنائیں گے کیونکہ آج کل مانگوز ہیں تو ہم بنائیں گے کریمی مانگو پاپے بنائیں گے کیسے بنائیں گے بڑی سمپل سی اور بڑی اچھی سی ریسیپی اور بہت ہلدی بھی ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ہم دہی کا استعمال کریں بہت اچھی بنے گی اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کو بتا ہے کہ آج نیشنل نیشنل فوڈ موجود ہے تو نیشنل کے ساتھ ہم کیا بنانے چا رہے پہلے ہم وہ کر لیتے اس کے ساتھ ہم بنانے چا رہے بہت ہی زبدت سے شامی کباب اس کے لیے یہ میرے پاس یہاں پہ میں نے کام یہ کیا تھا چکن کا کیمہ اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال ٹھیک ہے ڈال کے صرف تھوڑا سا نباک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا میں نے اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں کی کیونکہ میرے پاس نیشنل کا شامی کباب مسالہ تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ریسیپی مکس میرے پاس موجود ہے تو میں یہی اس میں شامل کروں گی بہت بڑی رینج ہے اس میں کہ پورے گھر والوں کی پسند آپ خیال رکھ سکتے ہیں اس ریسیپی مکس سے نیشنل کی تو لذت اور سہولت دونوں چیزیں ساتھ کہ آپ کو پریشانی بھی نہیں ڈھوننا نہیں پڑے گا بہت سارے مسالے ریسیپی مکس سے ڈالیں اور فٹ افٹ اپنی چیزوں کو آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے یہ شامی کباب مسالہ تو چلیں جی اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی زبدت سے شامی کباب جو ہیں وہ ہم تیار کریں گے اور اس کے لیے یہ میں نے پاکٹ کھولا اچھا اب آپ اس کو آپ گھر میں اگر آپ ہیں بنا رہے ہیں میں چکے یہاں پر لاری تھی تو میں نے یہ مسالہ سے مکس نہیں کیا اب میں آپ کے سامنے مکس کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ نیشنل کا شامی کباب مسالہ کیسا ہے بہت ہی زبدت سے کباب بنیں گے کیونکہ شامی کباب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہر گھر کی زب یہ میں نے ڈالا شامی کباب مسالہ تقریباً دو ٹیلی سپون ٹھیک ہے نا نیشنل کا شامی کباب مسالہ یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں اب میں کیا کروں گی کہ اس کو میں چوپر میں ڈال کے چوپر آئیس کر لیتی ہوں آپ کے سامنے ڈال دیتے تاکہ آسانی کے ساتھ ہمارا کام ہو جائے پھر ہم دوسری رسی بھی پہیں گے شالہ جی یہ کیا کیمہ ہے اور چینے کی دال ٹھیک ہے چکن کا کیمہ ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے نیشنل کا شامی کباب رسیٹو لے اس کو میں کر لیتے ہیں اچھی طرح پیچھ رہی ہے باریس جسے شامی کباب پیچھے جاتے ہیں ان کبابوں کو اچھا بنانے جیلی یہ بہت سوف اور مجدار بنانے کے لیے اسے میونیز استعمال بھی تو بلکل آپ دیکھتے رہے گا کہ میونیز کا استعمال اس میں کس طریق اسی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اور آچھا میں کام کرتی ہوں انڈا میرے پانس ہے میں انڈا بھی اسی میں ڈال دیتی یہ چلا گیا اس میں انڈا اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں چلے دی یہ اچھا سا مکس ہو گیا تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں کیونک شامی کباب نے ذرا سا باری کیا اچھا لگتا ہے چلے اور یہ ہو گیا تیار اس پھر نکالتے ہیں اپنے بول میں نکال لیتے اور اس کے بعد ہم اس سے باقی کے انگیجئرز جو ہے وہ کیا کہہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا انگیجئرز ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ تھا ہمارا اس میں شامی کباب مکس تو یہ گیا نیشنل کا شامی کباب مکس تو ریسپی مکس سے آپ بلکل فائدہ اٹھائیے اس کی بہت بڑی ان کی رینج مسالوں کی تو بقریت کے موقع پہ ویسے بھی آپ کو بہت مسالوں کی ضرورت تو پریشان مت ہوں نیشنل کا ریسپی مکس لائیے سہولت بھی اور لذت بھی انشاءاللہ یہ ہو گیا تو ہم ہٹا دیتے اور اب کیا کریں گے کباب دل چاہتا کہ کباب جب ہم کھائیں تو اچھے سے جوسی سے مزدار سے تو کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے نیشنل کی میرے پاس میونیز رکھیے تو میں اس کے اندار تھوڑی سی میونیز ایٹ کروں گے تقریباً ون ٹیبل سپون میں میونیز آپ کر کے دیکھئے گا بہت اچھا اس کا ٹیس آتا ہے یہ گئی نیشنل کی کلاسک میونیز ہے اچھا اب میں کیا کروں گے اس میں باقی جتنے مسالے ہیں جیسے کہ ہرہ مسالہ ہے وہ تمام چیزیں اس کے اندار مکس کریں گے مکس کر کے ہم شامی کباب بنائیں گے اور ہمارے شامی کباب بنائیں گے اب میں اس کے اندار ہرہ مسالہ بھی ڈال لیتی ہوں چلے آجاتا ہے تو پھر میں ڈال کی ٹھیک ہے چلے یہ ہوگیا اس کو ہم رکھ دیتے ہی تو یہ ہم نے اپنی ریسی بنا لی نیشنل کی اچھا آپ سرف کیجئے گا اس کو چلی گارلک سوس نیشنل کا بہت زبیدیس سا ہے ٹومیٹو کیچپ ہے اس کے ساتھ آپ سرف کر سیں ڈال چاول کے ساتھ کھا رہے تو نیشنل کا اچار زبیدیس ہے تو آپ بلکل آپ کم اتنی بڑی رینج اتنی چیزیں کہ کوئی پریشانی نہیں آج آجاتے ہیں برگر سٹیکس پہ آج اس میں کیمہ آف کیجی میرے پاس کیمہ لینے کے باد ہم اس کو کیا کے چیزیں آٹ کرنی یہ آپ کو بتاتے ہم اس میں ڈالیں گے ہم bread crumbs bread crumbs ڈالیں گے اس میں تقریبا 3 4 کا bread crumbs چلے گے mix italian herb یہ جائے گا اس میں تقریبا 1 teaspoon paprika powder paprika پاور اس میں ڈالیں گے تقریبا 1 teaspoon لہسن کا powder یہ چلا گیا اس کے اندر لہسن کا powder 1 teaspoon اس کلہ پیاس کا powder اب یہ تھوڑا سا درسہ کبھی کبھی بھی اس رہتا سخت ہو جاتا تو میں اس کو تھوڑا سا کرمبل کر کے ڈالتی بریک کا ٹائم ہوگا میں بریک لیتی ہوں اچھا ایک تھوڑی سی چیز بتا دو 2 tablespoon نمک ڈالیں گے ہم ذائقے کے مطابق میں اس میں نمک شامل کر رہی اس کا الابا یہ میرے پاس موجود ہے انڈا یہ ڈال کے اس کو mix کرتی ہوں پیٹی بنا کے رکھتی بہت ہی ضبط سی تین چیز بن رہی سب سے پہلے تو ہم نے بن شروع کی تین نیشنل کی ریسیپی سے نیشنل کی جو ہم نے بنا رہے وہ کیا تھا شامی کباب مکس ریسیپی مکس بہترین ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرور کافی بڑی رینج ہے اور سب سے بڑی بڑی دی کہ پورے گھر کی پسند کی چیز جس کو چیز چاہی آپ بنا سکتے ٹھیک یہاں میں شامی کباب بنا رہی تھی تو میں شامی کباب 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 مسائلہ ڈالا اور اس کو پیس لیا آپ کچھ انگیل ریجنس رہگ جسے کہ یہ گئی پیاس چاپ کیوی پیاس چاپ کیوی پیاس چاپ کیوی یہ ہری مرچے یہ میں ڈال دی اور ڈال دی اس کو مکس کروں گی اور بریک میں اس کے شامی کباب بنا گے اور آپ کے سامنے ہی اس کو فرائے کریں گے اسلام علیکم ہلیو ہلیو اسلام علیکم وآلیکم السلام بھئی کیسی ہیں آپ خیری اس سے ہیں اللہ سکھ کر آپ کیسی ہیں میں بھی بکل ٹھیک 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 اور بہت مزی میں اور زبدی سی چیز بنا رہی بکل آپ دیکھ گا جی بٹا کہیں کیا کیا کریں بہت ہماری کو ہماری چیز کو ہماری چیز ہماری چیز ہماری بہت ہماری چیز کیا ریسی پی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہماری چیز سی میں سو سو ہماری میں نے کوکنی اید آرہی ہے تو اسی آپ بتا دیں کچیا پفیتہ کیسے 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 یوز کرتے ہیں چلے کچیا پفیتہ لیتے ہیں یا چیز لیتے تو ہیں زہری لینا اگر آپ پہر میں درست نہیں لگا تو آپ کو لینا تو ضرور پڑے گا چلے بیٹے بیٹے اور پوچھیں اور کیا پوچھنے چاہتی پھر میں کھٹا آپ کو جواب دے دیتی ہوں بس یہ یہ ہے آپ کو جسے کلیر کر دیں ٹھیک ہے بیٹا جناب ہوتا ہے کچھا پپیتہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم بیہاری کباب بناتے ہیں ٹکہ پوٹی جو بھی چیزیں بناتے ہیں ہم پپیتے کا استعمال کرتے ہیں پپیتہ کیا ہے کچھ دو طریقے سے استعمال کر جاتا ہے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم کچھا پپیتہ لیتے ہیں کچھا پپیتہ اگر آپ کو ملتا ہے آپ نے اس کو ایک بڑا پپیتہ ہے اس میں سے آدھا سے آپ چھلکے اتار لیجئے آدھے پر چھلکے رہنے دیجئے اگر آپ کو کوئی ریسپانس چاہیئے اس کیلئے میں آپ کو بتا رہیئے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بیج وغیرہ نکالے اس کو پیس کے رکھ لیا جب بھی آپ اس کو کسی چیز میں مارینیشن میں ڈالتے ہیں تب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ضرور شامل کریں باقی یہ جتنے بھی انگیڈین ہیں باقی جتنے مصال ہیں وہ آپ تھوڑا باد میں کیجئے آپ نے مارینیشن کرنی اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ تکا بوٹی کی کرنا چاہ رہے بیف کی آپ کے پاس بوٹیاں ہیں تو پہلے کچھا پاپیتہ اور اس کے ساتھ نمک لگا کے آپ کم از کم دو ڈھائی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد باقی یہ جتنے انگیڈینٹ ہیں وہ ڈال کے اس کے بعد مکس کریں مکس کر کے آپ فریش بڑک دیجئے اگر آپ بہاری کباب کو بنا رہے ہیں تو آپ کو دو ٹیبل سپون ایک کلومیت دو ٹیبل سپون بھر کے آپ کو ڈالنا پڑیں گے لیکن اگر آپ بیسے ہی چاہتے ہیں کہ سوفٹنس بھی رہے اور آپ کے اچھے سے کباب بنیں اگر آپ سی کباب بنا رہے ہیں تو آپ کو ون ٹیبل سپون ڈالنا ہوگا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تھوڑا سا ہماری ہیلپ کے لیے ہامفل ہے تو جب بھی آپ کچھے پپیتہ پپیتہ جہاں پہ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا کچھا پکا پپیتہ ہوتا ہے جس سے تھوڑا سا پیلا ہوتا ہے آپ اس کا استعمال کیجئے تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ہم باہر جا کے کوئی تکہ بوٹی یا کوئی سٹائپ کی چیز کھاتے ہیں کباب کھاتے تو دوسرے دن آپ کو بہت ہیوینس رہتی ہے کبھی کبھی پیٹ بھی اپسٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ گلاوٹ کیلئے بہت زیادہ پپیتہ ڈال دیا جاتا ہے تو کائنڈلی جب بھی آپ نے تو کوشش کریں کہ آدھا کچھا آدھا پکا پپیتہ ہو اس کو آپ پورا چھیل لیجئے اس کے بعد پیچھنے کے بعد اگر کلی مانگاتے ہیں یا آج مانگاتے ہیں فریزہ میں رجھ دیجئے اور اس کے بعد نکال کے آپ اس کو استعمال کیجئے ٹھیک ہے تینکیس سو مچ آپ نے کال کی اچھا جی یہ میں یہاں پر کر رہی تھی مینگو پافے جو بنا رہے ہیں اس کے لئے دہی ہے میرے پاس ٹھیک ہے نا یہ دہی ہے تو دہی میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن چلیں یہ تو بعد میں کر لیتے ایک کام صرف یہاں پہ ہمیں کرنا ہے یہ میرے پاس مینگوز ہیں مینگوز میں نے لے لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے لیمن جوز ٹھیک ہے یہ تقریباً 1.5 کپ اس کے ہمارے پاس کیوب ہے تو یہ گیا لیمن جوز تقریباً 1 ٹیبل سپون کہ آئسنگ شوگر اور کیسٹر شوگر میں کیا فرک ہوتا ہے آپ کو ملے گا اینلس کی طرح سے بہت اچھا سکتا ہے یہ میں تقریباً اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں ٹھیک ہے ڈال کے ایک کام کرتے ہیں چھوٹا بول ہے اس کو بڑے بول میں شفٹ کر لیتے ہیں چالنج ٹھیک ہے یہ پانچ دس منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑیے گے ضرور اس سے کیا ہوگا کہ ایک بڑا اچھا سا اس میں سے جوس نکلے گا اور اس کے ٹیسٹ کو اور بھی بہت اچھا کرے گا بڑی سمپل ڈش ہے آپ اس کو ضرور بنایئے گا کیونکہ اس میں یہ کہ آسان چیزیں ہیں اور عام تو آپ کو پتا ہے ہر گھر میں آشکل موجود ہوتا ہے اور سمپل انگیڈن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ایک کولر سے بات کریں اسلام علیکم او 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 ام سو ساری اچھا جی آجاتے ہیں جو ہم اس کے ساتھ سٹیک کے ساتھ ہم ویجٹیبل ہمیشہ سرف کرتے ہیں تو ویجٹیبل جو میرے پاس ہیں اس میں میں نے وائل کیوئے آلو لے لی ٹھیک ہے نا میں ابھی چلتے ہیں اچھا یہ میرے پاس شملا مرش ہے اسی کے اندہ میں نے ڈال دی پیاز اور یہ ہے زکینی اب ہم کیا کریں چاہیں تو اس کو بٹر میں بھی کر سکتے اور ایک کام کرتے ہیں بٹر میں ہی کر لیتے ہیں تھوڑا سا بٹر لیں گے اور تھوڑا سا آئل لیں گے یہ گیا وہاں بٹر تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر چلا گیا اب میں اسے باری باری کر کے چیزیں ڈالوں گی ٹھیک ہے تو آپ ایک بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹر فرائے کریں کچھ کو کروں گی باقی آپ کے سامنے ہی کریں ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں سوال کا جواب آپ نے ہمیں بتانا ہے کیسٹر شیگر اور آئسنگ شیگر میں کیا فرق ہے آپ کو ملے گا اینس کی طرح سے گفت جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگیم یہاں پر بہت زبدل سی برگر سٹیکس بن رہی ہیں جو ویجٹیبل کے ساتھ ہم سار کریں کریں گے اس کے علاوہ اس کا ہم ساوس بنائیں گے ویجٹیبلز میں نے ساوتے کر لی اب بنانے جا رہا ہم اس کا ساوس بہترین سا دو ٹیب سپون ہم یہاں پر شامل کریں گے کیا چیز ہم شامل کریں گے بٹر ٹھیک ہے جی تو یہ گیا دو ٹیب سپون بٹر صحیح اور یہاں پر میں نے ایک سٹیکس بنانے کی بھی تیاری ہے گرل پین میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیب سپون بھر کے ہم ڈالیں گے میدہ ٹھیک ہے تو میدہ بھی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھا سا یہ اس کا کچھا بن جا ہے وہ دور ہو جانا سوال کا جواب جلدی سے دیجئے کہ آئیسنگ شگر اور کیسٹر شگر میں کیا فرق ہے یہ دودھ ہے میرے پاس اور اسی میں ہم ڈالیں گے ون ٹیب سپون تھوڑا سا بھر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ گیا میدہ اس کے اندر اب اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں فرائے سے مرادی ہے کہ اس کا کچھا پندور ہے کہ میدہ اگر اس سے ہوگا تو پھر وہ کچھا کچھا لگے گا اچھا نہیں لگے گا آپ کو ٹیس میں نا چلے ہلکا سا ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں چلے جی اور یہ اس میں ہو گیا اب کیا ہے کہ اس کو میں چولے کو باند کر رہی ہوں صحیح جی صرف اس لیے باند کریں کیونکہ اس میں میں دودھ ڈالوں گی تھوڑا سا ہم اس کو یہ دیکھیں اس کو مکس کرتی ہوں چلے جی اس کو میں مکس کرتی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں دودھ بھی شامل کرتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالوں گی کوئی بات نہیں لمس آ جاتے ہیں آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں یا پھر جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں پہلے اس کو تھوڑے کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا جو یہ فائٹ ساوس کی طرح سے بن رہا ہے یہ خراب نہیں ہونا چاہیے اور کولر ہیں عریشہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عریشہ بکل ٹھک ٹھاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی الحمدللہ علیکم عریشہ آپ کے کلوالے سانگیس کا ایسے بہت مزے کے تھے مزے کے مرے بیری گو واقعی وہ اتنے مزے کے تھے میں نے بھی آخر میں ایک ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا بہت مزدار تھا تو جی اور بتائیے آپ ہمیں سوال کا جواب دیں گی جی بلکل جی بتائیے وہ جو کیسے شوگر ہوتی ہے وہ سمپل بول شوگر ہوتی ہے تو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں بس وہ پاودر ہوتی ہے ٹھیک اور جو آسکن کے ہی یوز ہوتی ہے سوال کا ٹریسٹل ہم 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 بہت بار بار ان کا جو ہے ہول پر جا رہا ہے فون چلے خیرت ہیں کہ سو مچ آپ نے کال کی اور آپ کا پورا جواب ہم کو نہیں مل سکا ہے تو بارل آپ دوبارہ سے اس کو اس ایم ایس بھی کر دیں ٹیپل ایٹ وان پر اور یہ اچھا سا گرم ہو گیا تو ہم اس کو ہٹا دیتی وانا بہت تیز ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اچھا میکس ہو گیا صحیح ہے اب میں اس سے باقی کی انگیڈینٹ شامل کرتی ہوں باقی کی انگیڈینٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کٹیوی لال مرچے دیکھیں نا یہ گئی اس میں کٹیوی لال مرچے او سوری کالی مرچے یہ گئی اس کے علاوہ ہم کریم اس میں شامل کریں گے تقریبا دو ٹیبل سپون بھر کے اب تین بھی جا سکتے ہیں یہ چلے گی اس کے علاوہ ڈالیں گے ہم اس سے مسترڈ پیس تھوڑا سا ڈالوں گی میں چلے کے مسترڈ پیس چکن پاوڈر یہ گیا تقریبا ون ٹی سپون چکن پاوڈر یہ گیا اس کے اندر اور کر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے چیزیں 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 اس کو پہلے ہم مکس کر لیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھا بھی تک میں نے چولا نہیں آن کیا ہے بہت ہی اچھا سا یہ بنے گا آپ جب کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا چلے جی میں دوبارہ سس پر رکھ دیتی ہوں تاکہ ہم اپنی جو سٹیکس برگر سٹیکس بنا رہے ہیں اس کو ہم گرل کریں گے زبدہ سی اس پہ ہو جائیں گی آپ بنے گا بہت ڈفرنٹ سی ریسپی ہے سیزلر پر آپ اس کو سرپ کیجئے آپ کو مز آئے گا کیونکہ مکرین کی طرح میں آپ تھوڑی سی ڈفرنٹ چیزیں بھی بنا سا ہے دکھا بوٹی سے ہٹ کے ہم اس کا چولا آن کرتی ہوں چلے چولا آن ہو گیا اب میں اس کو تھوڑا سا میکس کر لوں تاکہ اچھا سا سوچ جو ہے وہ تیار چلے تھکنس ابھی آئی نہیں ہے اس میں جیسے تھکنس آئے گی تب میں اس میں کریم چیز کروں گی کریم چیز یا چیز چیز کیجئے موزرلا مات کیجئے گا چلے جی مکس ہو رہا ہے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں یہ گیا اس میں چیز بہت ہی امیزنگ تیس آئے گا اس سے مزنا آ جائے گا ابھی میں اس میں سیزنگ کوئی ایڈ نہیں کیا سیزنگ سے مرادی کے نمک ہے اور اس کا بیسے میں نے چکن پاورڈ ڈالا ہے چکن پاورڈر میں آلیڈ ہی نمک ہوتا ہے بات پھر بھی ہمیں تھوڑا سا چاہے گا یہ میرے پاس بلیک پاپر بھی نہیں ساری میں نے بلیک پاپر ڈال لی ہے اب اس ہم اس کو مکس ہونے دیتے ہیں تاکہ اچھا سے یہ ملٹ ہو جائے اور ساتھی اس پہ بھی ہم نظر رکھیں کہ یہ ہو گیا ہے ابھی میں اس کو صرف اس لیے ہی وہ کر رہی ہوں تیز آنچ نہیں کر رہی ہوں ورنہ کیا وہ یہ ڈرائے ہو جائے گا ایک کام ہم کرتے ہیں یہاں پر اپنا سزلر جو ہے وہ بھی گرم ہونے کیلئے لگ دیں کیونکہ یہ بھی ہمیں ضروری چاہیے اور شامی کباب ہمارے بس تیار ہیں اور یہاں پر ہمارے یہ سچیکس بھی ہمارے انشاءاللہ تیار جائے گا اس کو مکس کرتے ہیں اینڈ تک آپ اس میں اس کو مکس ہونے دیجئے گا اس سے کیا ہوگا ایک سمور سا ٹیکسچر آ جائے گا تھوڑا سا یہ دیکھیں اچھا سا کلر کا ایک سوس تیار ہوگے مجھے لگے کہ کام ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اس میں اور اٹھ کروں سو ہیٹ پہ میں رکھتے ہیں اور اب ہم ادھر آ جاتے ہیں اور جلدی جلدی آپ ہمارے سوال کا جواب دیجئے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم ترن کر رہے ہیں میں نے اس میں اوائل ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے چولہ مجھے لگ رہا ہے اوہو بہت تیز ہے ہمیں جلدی سے اس کو ترن کر لیتی ہیں ٹھیک ہے جی پورا سا اوائل ہی ڈال دیتے ہیں اس کو بھی ٹرن کر لیتے ہیں یہ بہت یہ سکوک ہو جائے گا پھر میں اس کو نکالوں گی اور تھوڑا سا ہم چولہ ہلکا کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا چولہ جنم سرسل تیز ہے چل بس تاکہ یہ اچھی طرح اندر سے پک جائے سزلر کرم ہو جائے گا سزلر کے اوپ اس میں رکھوں گی رکھنے کے بعد ہم یہ ویجڈے بل رکھیں گے ساتھی اوپر سے سوس پور کریں گے اچھا بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بس ایک چیز بتا دوں کہ یہ میں نے دہی تھا دہی میں نے اچھے سے ویس کر لیا اب میں اس کے اندر شامل کرنے جاریے کریم کریم ڈال کے میں اس کو مکس کروں گی باقی اسیمبلنگ آپ کے سامنے ہی کریں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے سوال کر جا یہ دیکھیں چار ٹیبل سپون کریں دہی تقریباً 1.5 کپ اور چار ٹیبل سپون اس میں کی کریم اس کو میں مکس کرتی ہوں بریک کے بعد آپ سے ملیں گے بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں یہاں پر میں بنانے جاری تھی مینگو کریمی مینگو پارفے اس کے لیے بسکٹ کا چورا ڈالائے میں نے یہ دہی تھا دہی میں ہم نے آئیسنگ شگر ڈالی اس کے لیے ہم نے اس میں شامل کریں کریم اور یہ گیا وینیل ایسنس تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ٹھیک ہے نا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی بڑی اگر آپ کے پاس دیش ہے آپ بڈش میں بھی کر سکتے ہیں اور میرا سارا دھیان جو ہے کبابوں کی طرف بھی ہے چانا جی اب یہ آ گیا یہ سنگل سرونگ کے لیے اچھے ٹھیک ہے نا تقریباً 1.1 ٹیبل سپون بھر کے آپ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اچھا سا جوس اس میں سے ریلیز ہو گیا تو بڑا ٹیسٹ میں اچھا لگے گا انشاءاللہ جب آپ اس کو کھائیں گے ایک میں بڑی بھی بیناؤں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ بنا کے بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے بینے پھر ہم اپنے سٹیکس اس کو سرف کریں گے مائی سٹیکس تیار ہیں یہ ہو گیا تھوڑا سا ہاتھ سے ہم اس کو جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں یہ زبادہ سا کریمی ٹیکچر والا اس کو ہم بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد ڈرائے میں پر نٹس ہیں وہ بھی اس کے پر میں ڈالوں گے تو بہت ہی مزدار بچی اچھا بڑا بول ہے آپ کا تو آپ اس کے اوپر لیئرز بنا سکتے ہیں دیکھیں گے چونکہ چھوٹا ہے تو آپ اس میں ڈیفرنٹ لیئرز نہیں بنا سکتے ہیں بڑا آپ کے پاس بول بڑے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جب ایک دفعہ نکل جاتی ہے اس میں سے چیز تو پھر وہ دکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں لگتی تو یہ سنگل ساوئنگ ہے سنگل ساوئنگ آپ کو بتا ہے ہمیشہ ہی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں تاکہ سب برابر برابر لگے کچھ اس میں بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا چاہلے جی اب ہم کیا کریں گے ہم ڈالیں گے اس میں ڈرائی فوڈ جو میرے پاس یہاں رکھیں اور ہمیرا سے بات کریں اسلام علیکم ہمیرا ہلو ہلو اسلام علیکم بکو ٹھیک 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 مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں کے لوڑ رکھیں گے کو ٹھیک ٹھیک ہوں یہ ہے کوٹانس Mega ڈالعچ گے شاہ چاہر آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ گیا بہت شکریہ جناب اسی طرح سے آپ ہمارے فین بن کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیے اور بلکل اپنے جتنی بھی باتیں آپ ہم سے شیئر کریں اور دوسری بات ہے کہ ریسیپی جو ابھی آپ کو چاہیے تو وہ ہمیں ضرور پہ دے یہ سارا جو ہے مجھے اس طرح سے کرنا یہ دیکھیں کتنے بہترین لگ رہا ہے اب ایک بڑے میں بنا لیتے اس کے اندر ہم نے ڈالا یہ بسکٹ کا چورا یہ چلا گیا ہے اب اس میں میں یہ مینگوز پورے ڈال دوں اسے کیا ہوگا کہ جو تھوڑا س آپ نے دیکھا تھا کہ مینگو کو ہم نے صاف کرنے کے لیے جو اس میں چیزیں ڈال لیتے وہ بہترین ہو جائے گا چلے جی یعنی ہم نے لیمان جوس ڈالا تھا میں پورے ڈال دیتے ہیں ایک ہی بنا لیتے ہیں یہ چلا گیا لیئر کے لیے پھر آپ کو گلاس کی ضرورت ہوگی اور یہ گیا اس پہ ہم یہ ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو نرس اس کے اندر بھی ڈال سکتے لیکن ایک بہت ہی کوئی اور بہت ہی ہلدی ریسیپی ہے کیونکہ اس میں ہم نے دہی کا استعمال کیا چالنج یہ ہمارے ہوگے اب میں آجاتی ہوں جلدی سے فٹا فٹ سٹیکس کی طرح ٹھیک ہے نا سیزلر چونکہ ہمارا خاصا گرم ہو گیا تھا تو میں نے بند کر دیا ہے ابھی نا چالنج یہ ہو گیا صحیح یہ ہو گیا اب اس کو میں کمپریٹ کرتی ہوں چالنج سائٹ سے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ رہے میں اور اگین اس پہ ہم ڈالیں گے سالے نٹس ٹھیک ہے یہ چلے گئے اور کوئی اچھا سا پتہ توڑ کے نا پدینے کے پتے کا یہ بہت ہی اچھا سا استعمال مالے اچھا سا یہ دیکھیں ایک کلر ایڈ ہو جاتا ہے یہ ہو گیا میں ہٹا لیتی ہوں جلدی سے چیزوں کو تاکہ ہم اپنی اگلی رسیپی پہ آسکے یہ میں بعد میں کر لوں گے تھوڑا سا جو رہ کے چلے جی یہ ہو گیا اب ہم نے تھوڑا سا سٹیکس کو ہم نے گرم کرنا ہے چلے اس کو ہاں کافی گرم ہو گیا ٹھیک ہے نہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں کام کرتے جائیں ذرا ٹھیک ہے ہاں بریک پہ جانا ہے مجھے پتہ ہے اور یہ یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اس پہ آئل اب میں بند کر رہے ہیں اس کو صحیح جی سب اس لیے بند کر رہی ہیں تاکہ میں ویجٹیبلز ڈالوں تو میں ویجٹیبلز خراب نہ ہوں یہ گئیں اس پہ ساری ویجٹیبلز ٹھیک ہے جی یہ گئیں تھوڑا سا آئل ضرور ڈالے گا اس کے بعد ہم یہ سٹیکس جو ہم نے بنا کے یہاں پر رکھی تھی یہ رکھتے ہیں اس کے اوپر بہترین ٹھیک ہے نا ایک کام کرتے ہیں یہ ایک اور رکھ لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب بار یہ آتی کہ میں اس پہ سوس ڈال دیں سوس پور کر کے ہم اس کو اپنی ٹیبل پہ بہنچائیں گے ساتھ ہی ساتھ نیشنل کے جو ہم نے شامی کباب بنا ہے اس کو فرائی کریں گے سرف کریں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے سیزلنگ ہم برگر سٹیک سٹیک کی اجسا گائی کا قیمہ آدھا کلو بریڈ گرمز تین چوتھائی کپ دود آدھا کپ مکس اٹیلین ہر بیک چاہ کا چمچہ لیسن کا پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ پیاس کا پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ پیپری کا ایک چاہ کا چمچہ انڈائی ایک ادد نمک حسبے ضرورت سرونگ کی اجسا شملہ مرچ حسبے ضرورت آلو حسبے ضرورت پوٹی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ مکھن چاہ کھانی کی چمچے میدہ ڈیڑھ کپ گریوی کی اجسا مکھن دو کھانی کی چمچے دودھ تین چوتھائی کپ میدہ ایک کھانی کی چمچہ کریم دو کھانی کی چمچے چیز دو کھانی کی چمچے چکن پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک کالی مرچ حسبے ضرورت مسترٹ پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ وستر شائر سوس دو کھانی کی چمچے ترکیب گائے کے قیمے میں سٹیک کے تمام اجزاء ملا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور پیٹی کی شکل بنا لیں اب پیر میں مکھن گرم کر کے پیٹی اتنی دیر پکائیں کہ ہلکا رنگ آ جائے گریوی بنانے کے لیے مکھن گرم کر کے اس پر میدہ ہلکا فرائے کریں پھر دودھ، کریم، چڈے چیز، چکن، پاورڈر، نمک اور کالی میرچ ڈال کر گریوی گاڑی ہونے تک پکائیں سرونگ کی سبزیوں کو مکھن، نمک، بسٹر شیئر سوس اور مسٹرڈ پیسٹ کے ساتھ سٹیف رائے کریں سزلر کو اچھی طرح گرم کر کے سٹیک رکھیں اوپر سے سوس ڈال کر سبزیوں کے ساتھ سرف کریں گریمی مینگو پارفے، اٹسا، مینگو چانکس دو کپ، چورا بسکٹس ایک کپ مکس ٹرائی فروٹ آدھا کپ، اودینہ گانش کے لیے آئسنگ شگر دو کھانی کی چمچے مینگو چانکس میں آئسنگ شگر اور لیمو گارس میں لاکر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اب چھوٹے گلاس میں پہلے بسکٹس کا چورا ڈال کر دہی، کریم، ونیلہ ایسنگ اور آئسنگ شگر کا مکسٹر ڈالیں اب مکس ٹرائی فروٹ ڈال کر دوبارہ بسکٹس کی لیئر لگا دیں پھر دہی کا مکسٹر اور مکس ٹرائی فروٹ شامل کر لیں آخر میں پودینے کے پتے سے گانش کر کے سرف کریں موسیقی موسیقی گریمی مینگو پارفے اچزا مینگو چانکس دو کپ پیورا بسکٹس ایک کپ مکس ٹرائی فروٹ آدھا کپ پودینہ گانش کے لیے آئسنگ شگر دو کھانی کی چمچے لیمو گارس ایک چائے کا چمچہ دہی ایک کپ موسیقی 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 تھا آپ سے کہ ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ آئسنگ شگر اور کیسٹر شگر میں کیا فرق ہے کیسٹر شگر جو ہے نورمل جو ہمارے گھروں کی چینی ہوتی ہم اس کو پیستے اور ہلکی سی دردری ہوتی ہے وہ بلکل پاوڈر فارم میں نہیں ہوتی جبکہ جو آئسنگ شگر ہوتی ہے بلکل پاوڈر فارم میں ہوتی ہے اور فروٹ کی وہ شگر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ہم اگر کوئی آئسنگ بنا رہے ہوتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا لیمن جوس ڈالتے ہیں یا پھر جوس ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو اگر ایک کپ آپ کے پاس آئسنگ شگر ہے تو ون ٹیبل سپون آپ ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی کنسسٹنسی بن جائے گی حیرت کی بات ہے نا کیونکہ وہ فروٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت جلدی مکس ہو جاتی ہے اگر ہم کسٹر شگر میں ڈالیں گے تو اس طرح سے نہیں مینے گا اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے دیسے کبھی آپ آئسنگ بناتے ہیں تو اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے ایک کپ اگر آئسنگ شگر ہے تو ون ٹیبل سپون دھیرے دھیرے آپ ڈالیے گا اور اچھے سے اس کو مکس کیجئے گا اور پھر اس کے بعد اچھی سی آپ کی آئسنگ شائنی واری تیار جائے گی کلر ڈالنا ہے تو آپ اس میں کلر بھی ایٹ کر سکتے آجی جناب ہمارے آج کے ونر ہیں ازھر سوہیل ہیں لہور سے ازھر سوہیل آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ بہت اچھی سی زیبیدہ سی کیٹل آپ کو مبارک ہو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ سے جادہ جاہیں گے کل انشاءاللہ اچھی سی ریسی پی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ اپنی تیاریوں کو جاری رکھیں لیکن کیا ہے کہ گھر سے باہر درہ کم سے کم جائے گا جو کپڑے رکھیں انہی کو اچھا سا پریس کیجئے گا وہی گھر میں آپ جو ہے پہنیے گا اور اپنی عید کو اچھا سا سیلیبیٹ کیجئے گا تکبیر تشریف جو میں نے آپ کو بتائیے وہ کائن لیے آپ لوگ ضرور پڑھا کریں اور اس کو عید ازھا کے بعد تک پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ضرور آپ پڑھنا شروع کیجئے گا بہت آسان سی آپ کو کسی بھی کتاب میں آپ کو مل جائے گی تھوڑا سا میں اس کا ہنٹ دے دی دی دیں لا الہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو واللہ ہو اکبر ٹھیک ہے نا یہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو نظر بھی آئی گی لکھی ہوئی تو بالکل آپ اس کو پڑھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے کاموں میں آسانی کیجئے گا پانچ سے سات دفعہ تکبیر تشریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے بہت ساری عبادت کیجئے دعائیں مانگیں کیونکہ یہ دن جو ہیں وہ بہت عبادت کے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم اتنی سمجھ میں نہیں آتے ہم سمجھتے کہ جی عید ہے اور ہم بس گائے یا بکرا قربان ہوگا گوچت آئے گا مزر مزر کی چیزیں بنیں گی وہ بھی کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے وہ زہرے وہ قربانی ہوتی ہے جانور کی دیکھ بھال کرنا وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے جانور آپ لے کر آتے ہم لوگ سارے سار نہیں پال پاتے ہیں جانور اور کیا ہوتا ہے کہ تین دن شار دن کسی کے ہفتہ بھر پہلے کسی کے دن پہلے آتا ہے تو جتنی دیر وہ آپ کے پاس ہے آپ اسے محبت کا اظہار کریں اور ساتھ ہی اس کو پانی اور کھانا جو بھی ہے بہت اچھے طریقے سے ہے ٹہلائیے بھی اس کو وک بھی کرائیے اچھا رہے گا ٹھیک ہے جی تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا دیکھتے رہیے مسالہ جانا کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزر اللہ نے کی بارے موسیقی